ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تو ہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اس ویڈیو کو پوری سنوکا فیضی آبا اچھی بات کا کہنا بھی صدقہ ہے جانتے ہوئے ضرورت کے وقت جو بات کو چھپائے صحیح مسئلہ نہ بتلائے قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کے لگام لگائی جائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوں اور ہاں اگر آپ بغیر کسی دشواری دقت کے دائمی سواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسی وقت اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر لیں ان کے پاس بھیجویں آپ کو صدقہ جاریہ کا سواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَعُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا صدق اللہ العزیم اس ویڈیو میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلقات کروں گا سکون قلب سے سنیں نبوت ملنے کے بعد تیرہ سالہ مک کی زندگی میسرور کائنات شافع معشہ راقع دو جہان ساقع کوثر شفیع المذنبین رہبر عاظم خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء محسن انسانیت نبی آخد الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے استطانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ادھر یسرب میں بحمد اللہ اسلام تیجی سے پھیلتا رہا اور صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ شدے گئے تو آخر کاران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن بچپن کے ساتھ ہی مکہ کے معذر شخص سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ہجرت کی تلع دی اور سفر ہجرت میں آپ کی معیت کے بارے ہم بتلایا اور سفر کی تیاری کے بارے ہم فرمایا ریش مکہ کو آپ کی ہجرت کا اندازہ یا علم ہو گیا تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہ سرف چلے گئے تو ان کو بڑی تقویت حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ اپنے ساتھیوں کے مدد سے ہم سے اپنا بدلہ لیں گے یہاں تک کہ ہمیں حلاق اور برباد کر دیں گے اس لئے انہوں نے عصی ابن قلاب کے گھر جو دارو ندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لئے ایک زبردست میٹنگ کی جس میں ہر قبیلے کا سردار موجود تھا آخرکار مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور یہ سب کے سب مل کر تلواروں سے محمد کا خاتمہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس فیصلے کی طلاع رب کائنات نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور ہجرت کا حکم دے دیا حسب پروگرام کفار مکہ نے آپ کے مکان کو گھیڑ لیا اس انتظار میں کہ جب صبح میں آپ بیدار ہوں گے اور نماز عدا کرنے کے لئے مکان سے باہر نکلیں گے تو یک لخت سب کے سب تلواروں سے حملہ کر کے ہمیشہ کے لئے آپ سے نجات حاصل کر لیں گے ان کی کمعقلی نے ان کو یہ سبق نہ سکھایا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی کچھ امانتی تھی جواب علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورت کی اور ان کو اپنے بشتر پر سلا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں امانت داروں کو واپس کر دینا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مکان سے نکلے اور کافروں پر ایک مٹھی مٹھی یا باریک کنکریاں پھینکتے ہوئے نکل گئے اور ان کافروں کی آنکھوں کو اللہ واحد و قہار نے ایسا بند کر دیا ان کے اوپر ایسا کرتر ڈال دیا کہ انہیں خبر تک بھی نہیں ہوئی اس طرح آپ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے دستگ دی دروازہ کھولا گیا آپ کا استقبال کیا گیا آپ علیہ السلام نے فوراں ہی چلنے کے لئے فرمایا خیر ضروری تیاری کے بعد وہاں سے نکل گئے اور قابط اللہ پر حضرت بھری نگاہیں ڈالی فرمایا کہ تم مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑ کر چاہتا خیر ادھر رات کا معاملہ پتھری لے نکی لے راستے لیکن آپ اپنے دوست کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے آگے ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں اور کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں غمخار امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر معاملہ کیا ہے کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہو اور کبھی آگے آگے قربان جائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں خطرہ آگے محسوس کرتا ہوں تو آپ کے آگے آگے چلتا ہوں اور جب خطرہ پیچھے سے محسوس ہونے لگتا ہے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں تاکہ کسی طرف سے آپ کو گزن نہ کنچے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی تھکن کو محسوس کرتے تو آپ کو اپنے کندے پر سوار کر لیتے سامین یہ ہے یاری اور دوستی کا حق خیر کفار مکہ کا خطرہ تو تھا ہی اس لئے دونوں نے غار سور کے اندر پناہ لی سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا چند سوراک تھے ان میں کپڑا ٹھوس ٹھوس کر کے ان کو بند کر دیا جب کپڑا ختم ہو گیا ایک سوراک باقی رہ گیا تو اس پر اپنا پیر رکھ لیا تاکہ میرے محبوب کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا آپ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے کسی حسنا میں کسی موزی جانور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیر میں کارٹ لیا انتہائی بار برداشت کرنے کے باوجود بھی جب ضبط نہ ہو سکا اور آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو چہرے رسول علیہ السلام پر گرے تو آپ کی آنکھ سکھل گئی وجہ دریافت کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ماجرہ بیان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگا دیا جس سے ابو بکر کو آرام مل گیا اس طرح اس غار میں رحمت للعالمین تاج دار مدینہ علیہ الصلاة والسلام تین دن جمعہ سنی چر رتوار رہے سامین خطرہ ہے کہ بھی ویڈیو طویل ہو جائے گی بس اپنے معروضات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں زندگی نسات دیا تو اس سے آگے آئندہ انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین